اگر صاحب آج آپ کے لیے میرے پاس دھیر سارے سوال ہیں آپ تیار ہیں سب؟ ہاں بالکل تیار ہو انیل جی تو میرا پوچھنی سوال ہی تو پہلا سوال ہی غلط ہو گیا ایک چلی سر سب سے پہلے کتنی گھٹیں گی بیاز رہے ہیں؟ قوارٹر پرسنٹ یا ہاف پرسنٹ؟ قوارٹر گھٹے گا انیل جی فیڈ والے اور ایکانومس قوارٹر کہہ رہے ہیں مارکٹ میں جو پوزیشن آ گئی ہے وہ 1988 کے بعد کی سب سے بڑی پوزیشن ہے پچاس بیسز پوائنٹ کے لیے تو آج مارکٹ میں بہت اُتھل پتھل ہونے والی ہے آٹھ لاکھ کانٹریکٹس لانگ کر کے ہیچ فنڈز بیٹھے ہوئے ہیں اور کہ پچاس بیسز پوائنٹ کٹ ہوگا دوسرا جو لائی بور کا جو ابھی ڈیسینڈنٹ آیا ہے سوفر سوفر میں بھی بہت بڑی پوزیشنز بنا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پچاس کے لیے تو اس لئے آپ دیکھئے جو فیڈ ووچ ٹول وغیرہ موو کر گئی ہے پروبیبیلیٹی وہ ہے کہ مارکٹ کا سیل فولفیلنگ پروفیسی ہو گیا ہے پچاس کا اب کیا فیڈ کا یہ سیل فولفیلنگ پچاس ہے یہ اب ایک question mark ہے کل جو یو ایس کا ریٹیل ڈیٹا آیا وہ کافی اچھا ڈیٹا آیا اور جولائی کا نمبر اور بڑھ گیا دوسرا اٹلانٹا فیڈ جو جی ڈی پی ناو کا ڈیٹا نکالتا ہے quarter three کا نمبر انہوں نے دھائی پرتیشت سے تین پرسنٹ پہ کر دیا کل اور آج پھر سے ان کا نمبر نکلے گا فیڈ کی بیٹھک کے بعد تو وہ آئیڈیا ملے گا بٹ اگر امریکن اکانومی ڈھائی سے تین پرسنٹ گروہ کر رہی ہے پچھلے تیماہی میں بھی تین پرسنٹ گروہ تھی اس تیماہی میں تین پرسنٹ بول رہے ہیں آپ ڈسکاؤنٹ کر لیجے ڈھائی بھی لگا لیجے تو کہاں سے مندی ہے کہاں سے سلو ڈاؤن ہے اور وہ کیوں پچاس لے کے آئیں گے یہی میرا question ہے بٹ مارکٹ کا پوزیشننگ پچھلے ایک ہفتے میں انیل جی بہت زبردست ہو گیا پچاس بیسیس پوائنٹ کی طرف تو اب ہم disappointment کے لیے set up ہو گئے ہیں کیونکہ risk of آ جانا چاہیے تھا Friday کل اور آج بکوالی ہونی چاہیے تھی تھوڑا مارکٹ اس میں فیڈ کی بیٹھک میں تھوڑا low expectation سے جاتے تو بہتر رہتا تو یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بکوالی ہوئے بٹ اچھی بات یہ ہے کہ جو ہوتا ہے ویڈنیس ٹیک کو ہم نے دیکھا ریورس ہو جاتا ہے فرائیڈے تک تو جی می ڈائیمن جو میں کہوں گا سب سے دگج ہیں آج کے دن میں فانانشل مارکٹس کے جی پی مارگن کے سی او کل انہوں نے یہی بیان دیا کہ پچیس ہو یا پچاس کچھ ارٹھ شیٹرنگ ہونے نہیں والا وہ ایک آدھ دن کا impact آنے والا ہے آپ زیادہ مت سوچئے پچیس اور پچاس کا ریٹ کٹ آ رہے ہیں یہ بہتر ہے ریٹ کٹ آنا ایمپورٹنٹر بگر صاحب کا کہنا ہے کہ پچیس بیسیس پوئنٹ ہو تو بڑھیا اب سر تین چار چیزیں مجھے آپ سے ریپیٹی فائیر میں بھی پوچھنیم پہلا تھی ہے کہ فوکس انفلیشن پہ ہوگا گروت پہ ہوگا دوسرا ہے کہ آگے کتنی بیازروں کی کٹوٹی کے سنکت آئیں گے فرض کریں پچیس بیسیس پوئنٹ بیازریں گٹ آتے ہیں تو آپ کیا سننا چاہیں گے مہنگائی کو لے کر اور گروت میں دیماپن کو لے کر دونوں پر فیڈ کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ آنی چاہیے وہ دیکھیں ڈویش تو ہیں جیکسن ہول میں بھی کافی ڈویش تھے تو وہ کہیں گے کہ اب ہمارا جو نظریہ وہ گروت کی طرف موف کر گیا سوفٹ لینڈنگ کو ہمیں برقرار رکھنا ہے انفلیشن ڈھائی پرتیشت پہ دو کی طرف آ رہی ہے وہ تھوڑے بہت اس میں رہتے ہیں بٹ آن بیلنس ہم گروت میں زیادہ ایشو دیکھتے ہیں لیبر مارکٹ زیادہ ٹائٹ نہ ہو جائے اور نوکریاں کٹنے نہ لگ جائیں اس کے لئے ریٹ گھٹانا اچھا ہے بٹ ہم میٹنگ تو میٹنگ رہیں گے اور ڈوٹ پلوٹ آئے گا انیل جی وہ سوہ ایک پرسنٹ تک ڈوٹ پلوٹ آئے گا ایک سال کا سوہ سے ڈیٹھ پرسنٹ کے بیچ میں بٹ وہ یہی کہیں گے کہ یہ پلان نہیں ہے تو وہ پاول جب بولتے ہیں وہ زیادہ ڈوش ہوتے ہیں ڈوٹ پلوٹ سے ڈوٹ پلوٹ کیونکہ سارے ایف ایم سی کے ووٹنگ میمبرز ہیں تو یہ تو گنپتی بپا آگے میں رکھ جاتا ہوں آرے سر وہ تو سائیڈ میں چل رہے ہیں کافی وہ ہمارے لال باک چاہ رہا جاکہ ویسرجن کی تیاریں چل رہے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ اس کے درشن سے ہمارے درشک بنچت رہ جائے تو آپ کے ساتھ ساتھ میں بلکل اس سے ساتھ ساتھ میں وہ بھی تصریفیں چل رہے ہیں تو آپ نے بتایا ایک تو یہ بتایا کہ ایک چوتھا ہی پرسن کاٹ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کتنے اور آگے کا آپ کو سنکے چاہیے کہ تین کاٹیں گے پانچ کاٹیں گے ایک سال میں کیا کریں گے وہ کیا ہونا چاہیے یہ نانیل جی دوہزار اکیس سے اتنا گلت رہے ہیں کہ کوئی اب دیتا نہیں ہے سب بولتے ہیں کہ ڈیٹا ڈیپینڈنٹ ہیں وہ فورکاس دیتے نہیں ہیں تو یہ پرابلم آنے والی ہے آج اور اسی میں ڈسپونٹمنٹ ہوگی کیونکہ آپ کو ایسا نہیں وہ بولیں گے کہ دو پرسنٹ ہم کاٹنے والے ہیں اگلے ڈیٹ سال میں جو مارکٹ کی پوزیشننگ آج کی ہے دوہزار پچیس کے ان تک دو پرسنٹ ریٹ کٹ کی ہے اور وہ ایسا بولنے نہیں والے وہ کہیں گے ڈیٹا دیکھیں گے اور تیل کی قیمتوں سے یہ گری ضرور ہے انفلیشن بڑھ دیکھنا پڑے گا اور ابھی اچھا ہم نے سوفٹ لینڈنگ کیا اس کو برقرار رکھنے کے لیے ریٹ کٹ ہم کر رہے ہیں بٹ یہ دو کا آنکھڑا وہ دیں گے نہیں یہ مارکٹ نے بنا لیے اور مارکٹ بہت بھرپور گلت رہا پچھلے سال کے چھیں کٹوٹی ہوں گی دوہزار بائیس میں یاد کریں تو ریسیشن کی بات کی مارکٹ نے ریسیشن نہیں آیا دوہزار اکیس میں مارکٹ جو پوزیشن تھا کہ دوہزار چوبیس میں پہلا ریٹ ہائک آئے گا وہ ریٹ ہائک دوہزار اکیس میں ہی کرنا پڑ گیا تو یہ مارکٹ کیا ہے کہ اپنا سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جاتا ہے مومنٹم پہ لوگ کھیل رہے ہیں تو مگر صاحب پھر ایک چیز بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم سب جانتی ہیں کہ فیڈ چیر میں نمیشہ گلت پڑے ہیں اب مارکٹ بھی گلت پڑا ہے تو صحیح کون ہے صحیح آپ کا ریٹیل نمیشہ ہے جو ہر مہینے پیسہ لگاتے رہتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے صحیح جواب پیسہ لگاتے رہی ہے صحیح جواب اچھا اب دوسری طرف آتے ہیں سر چلیے آپ کہہیں کہ ایک چوتھا ہی پرسنٹ ہوگی what if جو ترسیت پرسنٹ لوگ ابھی امریکہ میں مارنے کے آدھا پرسنٹ گٹ سکتی ہے تو آدھا پرسنٹ گٹی تو مارکٹ کا رییکشن کیا اور اس کے بعد میں آپ سے وہ بھی پوچھوں گا کہ اس کے بعد انفیشن اور گروت کو لے کر فریڈ کیا کہتا لیکن پہلے آدھا پرسنٹ کی کٹ ہوتی پر کیا رییکشن ہوگا بازہ کا ڈرے گا یا اچھلے گا اچھلنا تو نہیں ہے تھوڑا تو گرنا ہی ہے کیونکہ پوزیشننگ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو وہ پوزیشن کاٹے جائیں گے تو پہلے موف تو ڈاؤن نہیں ہے انیل جی اور پھر پریس کانفرنس پہ نربھر کرے گا تو پچاس آتا ہے تو کم ڈس اپونٹمنٹ ہے پچس آتا ہے تو ماحول بگڑے گا کیونکہ پوزیشننگ ہیچ فنڈز نے بہت زبردست کر دی ہے ایک منٹ سر اس کو واپس سمجھئیے کہ پچاس آدھا پرسنٹ ریٹ گٹ آتا ہے تو مارکٹ گٹے گا اور ایک چوتہ پرسنٹ آتا ہے تو بڑھے گا یا الٹا نہیں اور اور گٹے گا اور گٹے گا اگر ایک چوتہ ہی پرسنٹ ہی کم کیا ایک چوتہ ہی پرسنٹ ہی کٹ ہوتی کی تو یہ امید سے کم ہوگی ریسے میں بازار گر سکتا ہے ہاں 0.25 پہ زیادہ گٹے گا 0.5 پہ کم گٹے گا بڑھ گٹنا ضرور ہے کیونکہ پوزیشننگ بہت لانگ ہو گئی ہے تو وہ کاٹنے کو آئیں گے اور ان کو پھر ایمبوش کرنا آسان ہو گیا ضرور کانٹرا بیٹھے بھی ہوں گے تو میوچول فنڈز اگر آپ دیکھیں وہ سب لانگ ہیں اس کے سامنے تھوڑے شارٹس ہیچ فنڈز کے ہیں بڑ جو بگ جو سب سے بڑا ٹریڈ ہے اکٹوبر کے فیوچرز کا فیڈ فیوچرز کا اس میں آٹھ لاکھ لانگ ہیں جو 1988 کے بعد سب سے بڑی پوزیشن ہے تو یہ کیا ہے انیل جی لانگ ایکوٹی ہوتا تھا سب سے بڑا پوزیشن مارکٹ میں یہ لانگ ٹریجری پوزیشن بن گیا تو اس میں آپ خطرہ دیکھ رہا ہے مجھے کہ جب ون وی مارکٹ ہو جاتا ہے وہ دوسری طرف پلٹتا ہے تو سر آپ جو کہہ رہے کہ پوزیشن کم ہونے کا خطرہ وہ انٹرس ریٹ فیوچرز کا ہے ایکوٹی کا نہیں ایکوٹی کے لیے تو اگر ایک چوتائی پرسنٹ گھٹا ہے تو ہی بڑی آیا جادا ہاں ایکوٹی ہمارے مارکٹ میں امریکہ میں کیا ہونا ہے ایکوٹی میں ایکوٹی میں آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ ریسیشن کے انڈیکیٹر کہاں پہ ہیں کیونکہ اگر اگلے بارہ مہینے میں ریسیشن نہیں آتا ہے تو آپ کا مارکٹ ہنڈر پرسنٹ ایک سال میں بہت زبردست ریٹرن دے گا دوسرا تو اگر ریسیشن آتا ہے تو ستر پرتیشت ٹائم پہ بارہ مہینے میں پوزیٹیو ریٹرن دیتا ہے امریکن مارکٹ تو اب یہ ہے کیا یہ تھوڑا سرکولر ہے کہ کاؤز کون کاؤزیشن کس کا ہے اور کس کی وجہ سے کیا آتا ہے تو اگر مارکٹ گرا تو وہ ریسیشن کا ایک سنکیت آ جاتا ہے یہ یہ ابھی پرابلم ہے ہماری اس لئے آج کا ڈیٹا آ جائے تو کل بیٹر انیلائز کر پائیں گے بٹ سٹاک مارکٹ تھوڑا سا ہلکا ہوگا یہ اچھی بات ہے بینک آف امریکا کا جو ڈیٹا نکل کے آیا کل تک کہ لانگز کاٹے گئے بٹ شورٹس اتنے نہیں ہیں تو مارکٹ ہلکے ہیں ایکوٹی مارکٹ ہلکے ہیں انٹریس ریٹ مارکٹ بہت بھاری ہیں اور وہ بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں ایکوٹی مارکٹ سے کافی زیادہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایمپیکٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ loss آتا ہے تو ایکوٹی میں بکوالی آ جاتی اس لئے میں وہ سمجھا رہا تھا بٹ اوورال یو ایس مارکٹ کچھ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا نیچے ہی جائے گا پہلے اور پھر ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے مطابق پھر ہم دیکھیں گے دشا بٹ زیادہ وہ فورکاس نہیں کر پائیں گے وہ یہی کہیں گے کہ یہ پہلا پڑاؤ ہے ہم نے پیوٹ کر دیا آج ہم نے ریٹ کاٹ دیا سمجھائیں گے پچیس کیوں کیا پچاس کیوں نہیں کیا یا پچاس کیوں کیا پچیس کیوں نہیں کیا آگے نومیمبر سات کو کیا کرنے والے ہیں اٹھارہ دسمبر کو کیا کرنے والے ہیں وہ question پوچھے جائیں گے بٹ میرے خیال سے وہ یہ کہیں گے اب ڈیٹا دیکھتے ہم نے آج چلانگ لگا دی ہے اب دیکھتے ہیں کیسے یہاں سے آتا ہے ویلتھ افیکٹ ہے اسی پرتیشت امریکہ پہ ویلتھ افیکٹ ہے مکانوں کی کیمتیں اور سٹاک سے کیمتیں بڑھ گئی ہیں سٹاک آپ کے پچھس پرتیشت آور ویلیو ہے لاسٹ تیس سال کے مقابلے اس کا جو ون یر فور ہے 23.7 چل رہا انیس گنا ہوتا ہے نور ملی تو وہ مارکٹ بہت بڑے ہوئے مارکٹ چیپ نہیں ہے ایسے ماحول میں اتنا بڑے پڑھاؤ پہ کہنا بہت مشکل ملکل اور پہلے موف میں ایکشن نہیں لینا ہے اس کو سمجھیں گے پھر کل آرام سے دیکھیں گے آہ نہیں آنیل جی اوور آل دیکھیں گروت کی طرف وہ پچھلی باری چلے گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آن بیلنس اور سپیچلی جیکسن ہول کی جو سپیچ دیکھیں تو تو انفلیشن اب اتنا بڑا مدہ نہیں ہے یہی ہے کہ تیل اگر بہت تیزی سے بڑھ جائے تو امپیکٹ ضرور آتا ہے بٹ یو ایس کا کیا ہے کہ ڈومیسٹک تیل انف ہے ان کے لئے تو وہ گورنمنٹ کا کچھ ہستک شیپ بھی کر سکتے آگر چاہیے تو نورملی کرتے نہیں ہیں بٹ اوورال جو ہمیں دیکھنا ہے جی ڈی پی گروت کا آنکڑا کیا وہ سوچ رہے ہیں نمبر تو اچھے ہی آئے ہیں ابھی تک اور یہ اٹلانٹا فیڈ بھی جی ڈی پی ناؤ تین پرسنٹ بول رہے ہیں تیسی تیمائی تیسی تیمائی لگ بگ ختم ہونے کو آئی ہے تو اور دس دن رہے گئے تو گروت کو کیا کہ رہے ہیں انفلیشن دو پرسنٹ پہ کب تک آئے گی اسی بھی نے کہا تھا کہ اگلے سال کے مدھے تک ان کا یورپ میں دو پرسنٹ انفلیشن آتے دیکھتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں اور تیسرا پھر ان کا یہ رہے گا کہ ڈوٹ پلوٹ پہ انٹرس ریٹ کہاں جاتے یہ بولتے ہیں یہ اہم رہے گا سو ڈوٹ پلوٹ پہ تھوڑا مارکٹ آلویز ریعٹ کر دیتا ہے بٹ یہ کہتے ہیں کہ ڈوٹ پلوٹ ایک رہے ہے ایک تیماہی سے دوسرے تیماہی میں بدل جاتے ہیں ڈوٹ پلوٹ تو اب ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ وہ کیا درش آتے ہے نومیمبر اور ڈیسیمبر کے لئے ہوفلی وہ زیادہ ایک رہیں گے اور اگر پچاس آتا ہے تو کیا نومیمبر میں بھی پچاس ہے اور پچاس ڈیسیمبر کرے گا کہ سوچ کیا ہے فیڈ کے سارے وقت کی سوچ کیا ہے اور کل سے پھر ان کا blackout period ختم ہو جاتا ہے تو بہت ساری commentary آنی شروع ہو جائیں گی کہ کیا انہوں نے سوچا اور آج کے action میں overall market کو جتنا ڈرنا چاہئے تھا ڈرہ نہیں ہے تو اس لئے میں پھر کہوں گا کہ disappointment ہو سکتا equity میں بھی اور treasuries میں تو ہو نا ہی ہے کیونکہ بہت زیادہ treasuries نے کر دیا آگے اس کو کہ پچاس basis point تو آئی رہا ہے تو اگر پچاس نہیں آیا تو treasuries میں تھوڑا sell off ہے dollar strong ہو سکتا ہے اس کے چلتے تھوڑا stock market میں آج correction ہو سکتا ہے زیادہ نہیں ہے اور زیادہ عبدی کا بھی نہیں ہے باقی جو اچھی چیزیں چل رہی ہیں وہ تو چلی رہی ہیں اس کے بعد آج کے event کے بعد اہم event آج US election November 5 کا اس میں اب issue کیا ہے کہ election کے جاتے جاتے لوگ positions کاٹتے ہیں تو normally election year میں October تھوڑا week رہتا ہے کیونکہ یہ elections کی uncertainty رہتی ہے but election کے دن onwards کوئی بھی جیتے ہم دیکھتے ہیں کہ market اوپر بڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 10 15 دن 20 دن کا ایک انترال آئے جب market sideways رہے but اس کے بعد November کے بعد اچھے market normally US presidential election میں آ جاتے ہیں اور US economy کہیں جاتے دیکھنے رہی اچھا ہی پردرشن ہے problem کہاں جو lower 20% طبقہ ہے earnings کا US میں ان کے جو default وغیرہ وہ بڑھ رہے ہیں بڑ جو consuming class ہے effluent class اور premium class ہے ان کے پاس بہت earnings ہے پچھلے پانچ سال کے stock سے اور housing سے اور وہ آرہا ہے مارکٹ میں تو liquidity اچھا ہے financial positioning اچھا ہے جو مارکٹ میں ایک سنکٹ ہے کہ بہت بڑا long ہے مارکٹ 50 basis point وہ آج clear ہو جائے گا تو جو سنکٹ ہے وہ آج ہو کے رہا ہے وہ بھی میک خیال سے overdone ہے کیونکہ ہاں ہمارا IT overvalued ہوتا ہے بنسبت باہر کے بازاروں کے ایک چیز ہمیں ضرور نوٹ کرنی ہے جولائی 16 سے اگر آپ جو magnificent 7 ہے IT stocks جو American market کو چلاتے اگر ان کو دیکھیں اور باقی جو 493 stocks ہیں S&P 500 تو S&P 500 ایک پرسنٹ بڑا ہے 16 جولائی سے یہ والے stocks magnificent 7 ساڑھے پانچ پرسنٹ ڈاؤن ہے تو already correction آیا ہے US market میں ہمارے IT stocks ضرور دوڑے تھے بٹ اس کے بعد ایک سمتل level پہ آ گئے تھے ابھی میں ہمانگ جانی صاحب سے بالکل اگریمنٹ میں ہوں ابھی ٹائم ہے میرے خیال سے بڑھنے کا IT stocks کا بٹ یہ ہو سکتا ہے US election کے چلتے بڑے banks یہ سب تھوڑا order flow کم ہو جائے اور اتنا اچھا تماہی نہ آئے اس کے چلتے یہ correction ہے کتنا ہو جائے گا وہ تو کہہ نہیں سکتے بٹ آنیل جی کوئی ایک تو leverage نہیں ہے کمپنیا کے balance sheet پہ leverage نہیں ہے دوسرا جو subprime crisis تھا اس طرح کوئی crisis نہیں ہے تو یہ ایک soft landing engineer کی ہے فیڈ نے بہت اچھی طرح سے امریکن economy گرو کر رہی ہے چائنا میں slow down ہے بٹ 4.5% وہ بڑھ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ 5 نہیں بڑھ رہے تو اس لئے آپ کہ سکتے ہیں کہ slow down ہے but 4.5% Chinese economy بڑھ رہی ہے European economy 0.6% ہے وہ slow down میں ضرور ہے بٹ negative نہیں ہے Japan 2.9% growth ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ 2008 کے ساتھ اس کو compare کر سکتے 2008 میں تو crisis تھا سب prime crisis آرہ تھا بلکل اور بہت زبردست leverage تھا مارکٹ کے اندر ویسا کچھ ہے نہیں اور وہ جو lessons تھے وہ well learned ہیں lessons تو ہر وقت مستید ہیں سنٹرل بینکس بھی کہ اس طرح کے حالات نہ بنے اور اگر بنے بھی تو solution سب کو آتے تو یہ گھبرانہ نہیں ہے آج تھوڑا سا ایک turn ہو سکتا ہے مارکٹ میں بہت وہ ہلکہ سا ہی رہے گا اور جو بھی آئے گا فرائی ٹک ریورس ہو جائے گا تو کوئی problem نہیں ہے ایس سچ یہ پچاس پچاس بیسس پوائنٹ کا کٹوٹی ہے چھوٹا سا کٹوٹی ہے اور یہ پچاس اور پچاس میں بہت زیادہ مارکٹ نے پوزیشننگ کی ہوئی ہے تو وہ انوائنٹ ہونے میں تھوڑا سا ایمپیکٹ آسکتا ہے بٹ زیادہ ستائی طور پر ایمپیکٹ کچھ نہیں ہے